بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہنزا فوڈ این سکین سیکرے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی دیلیشیس اور انٹرسٹنگ ریسیپی فرنچ فرائز چکن شوارما کی جو کہ بہت ہی جلدی اور جھٹ پڑ بن جائے گی اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگی آپ اس کو دے سکتی ہیں ایزا سنیک ٹائم بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور لیٹ نائٹ ٹریونگ کے لیے بھی آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ایزیلی ملیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت ہی پسند آئی دی تو آئیے چلتے ہیں ہم بناتے ہیں اپنے فرنچ فرائز چکن شوارما کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈور تیار کریں گے اور ڈور تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ایک باؤل باؤل کے اندر میں ڈالوں گی ون کپ میڈا اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ون کپ آٹھا آپ چاہیں تو میڈا بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو پھر آٹھا یوز کر سکتے ہیں میں مکس یوز کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایٹ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بیکنگ سوڈا نہیں لینا آپ نے بیکنگ پاوڈر ہی لینا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر ایٹ کرنے لگی ہوں نمک اب میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس اب میں آٹھ کرنے لگی ہوں ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر آئل کے یہ گیا ہمارا دوسرا ٹی بل سپون اور اس کو اب میں کروں گی اچھے سے ہاتھ سے مکس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں لمس نہ بنیں اب میں تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو گوندوں گی ایک دم سے آپ نے پانی نہیں ڈالنا ایک دم سے پانی سارا ڈال دیں گے تو بیچ میں لمس بھی بن سکتے ہیں بہت ہی اتیار سے آپ نے یہ اس کو ڈو کو گوندنا ہے جتنی اچھی ڈو ہوگی اتنی ہماری شوال میں کی روٹی اچھی بنی جیسے ہم نارمل آٹھو گوندتے ہیں ویسے ہم نے ڈو کو گوندنا ہے ڈو کو میں نے اچھے سے گوند لیا ہے اب میں اس کے اوپر آئل تھوڑا سا لگاؤں گی اور اس کو سٹے کرنے کے لیے میں ایک گھنٹے کے لیے اٹلیس میں اس کو رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے ٹھہر جائے تو اب میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں ایک گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف اور چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا چکن بانلیز یہ میرے پاس چار کے پانچ پیسز پڑے ہوئے تھے چکن کے جس کے میں نے اس سائز میں اس سائز میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون دہی کے یعنی کے پلین یوگر اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف تی سپون نمک کے ہاف تی سپون کالی مرش ہاف تی سپون کٹی ہوئی لال مرش ہاف تی سپون سویا ساس ہاف تی سپون میں ایڈ کرنے لگی ہوں وینیکر یعنی کے سرکا اور ہاف تی سپون ہی میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں اور آئیل کے اب میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس تاکہ یہ جو سارے مسالیں وہ چکن کے ساتھ ابزور پہ جائیں اس کا میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو بھی آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی آپ جب بھی آپ نے کوئی میٹ میرینیٹ کرنا ہے چاہے وہ چکن اور بیف اور مٹن ہو تو میرینیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور جو میٹ ہوگا وہ بہت اچھے سے میرینیٹڈ ہوگا یہاں پہ میں نے فرنچ فرائز بنائے ہیں مطلب میں نے آلووں کو فرنچ فرائز کی شیپ دے دی تھی اور میں نے اس کو اچھے سے دھویا تھا دھونے کے بعد میں نے صحیح طریقے سے خوش کر لیے تھے کہ مطلب ذرا سا بھی مطلب ہمارے یہ جو فرائز ہیں ان پر پانی نہیں تھا اور اس کے بعد میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون میدہ ڈالا تھا اور میدہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے یہ فرنچ فرائز ہیں جب ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہ بہت زیادہ کرسپی ہوں گے تو یہ میں نے آلریڈی کر کے رکھ لیے تھے جن کو میں اب فرائی کروں گی پین میں میں نے آل ڈال کر فلیم پھے رکھ دیا جب یہ آل گرم ہوگا تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گے ہمارا مارینیٹر چکن اب ہم چکن کو بھونیں گے اچھے سے چکن کو میں نے یہاں سے کور کر کے رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے سافٹ ہو جائے اور بھون جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن جو ہے وہ کتے اچھے سے بھون رہے ہیں بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی تیسری ریسپی ہے اور بچوں کا تو یہ موس فیوریٹ بن جائے گا جب آپ ان کو بنا کے دیں گے بہت ہی ریسپی ہے لیٹ نائٹ کریونگ میں بھی آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں ٹیفن میں بھی آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ان کو بہت ہی پسند آئے گا تو اس کو ہمیں مزید دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھتے ہوں تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں بھی ہمارا چکن بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اس کو کرنے لگی ہوں ڈش آؤٹ ایک گھنٹہ گزر گیا ہے دو دیکھیں ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ ہے اب ہم بناتے ہیں ہماری شوارما بریڈ تو شوارما بریڈ بنانے کے لیے سیمپل جیسے آپ گھر میں روٹی بناتے ہیں اسی میتھڈ سے میں اس کو بناوں گی جتنے سائز کے آپ نے شوارما بریڈ بنانی ہے آپ اتنا ہی پیڑا لیں سیمپل جیسے پیڑا بناتے ہیں روٹی کے لیے اسی طریقے سے آپ نے بنانے تو یہ دیکھیں یہ پیڑا بن گیا ہے اسی سائز میں میں باقی سارے بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے چار پیڑے بنا لائیں اب اب کو اس کی روٹھی بیلوں گی اب اس کی جیسے نارمل کو روٹی بیلتے ہیں تو بھیسے میں اس کی روٹی بیل بھی لائیں روٹی میں نے یہاں پر بیل لائے اب اس کو توے پر ڈال گیں توا ہمارا یہاں پہ گرم ہو رہا ہے جب توا گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہماری شوالما والی روٹی تو توا ہمارا گرم ہو گیا اب یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اس پہ روٹی آپ نے اس کو بار بار چھیڑنا نہیں ہے جب تک یہ ایک سائٹ سے ہوگی نہیں میں اس کے ساتھ چینچ نہیں کروں گی آپ چاہیں تو پراتھا بھی بنا سکتے ہیں بٹر بھی لگا سکتے ہیں آئل بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں اس کو سیمپل روٹی کی طرح ہی بناوں گی جیسے سیمپل بنتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بننا سٹارٹ ہو گئی اگر آپ نے زیادہ ایزی اس ریسپی کو کرنا ہے تو آپ بزار سے بھی شوارما بریڈ لے سکتے ہیں بزار والی شوارما میں آپ کو پہلے بھی بریڈ بنانا سکھا چکی ہوں جس کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو یہاں ہماری شوارما بریڈ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو طوے سے اتار لوں گی اور اسی طرح سے میں باقی کی روٹیاں بناوں گی شوارما والی تو ماشاءاللہ سے یہاں ہماری شوارما کی بریڈ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف اور بناتے ہیں ہم شوارما ڈپ تو شوارما ڈپ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے مایونیز اب میں مایونیز کے اندر ایڈ کروں گی میکس ہرپس یہ آپ نے بلکل تھوڑی سی ڈالنی ہے زیادہ آپ نے میکس ہرپس نہیں ڈالنی کیونکہ اس کی جو فرینگننس ہوتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تھوڑی سی کالی میسٹ بس آپ نے سپرینکل کرنی ہے مطبق کونٹیٹی اتنی رکھنی ہے کہ جیسے سپرینکل کرتے ہیں اتنی اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چیلی فلیکس یہ بھی میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں دیکھیں اتنی سی ہاف تی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سویا ساوٹس اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں فیو ڈروپس آف لیمن بس چند کترے آپ نے ڈالنے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ون ٹیبل سپون گرین چھتنی کے اور اب میں اس کو اچھے سے کروں گی میکس تو ہماری یہاں پہ ڈپ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کے علاوہ فرینس فرائز بھی میں نے یہ دیکھیں فرائی کر لیے تھے چکن ہمارا اوریڈی ہو گیا تھا ویجی ٹیبل میں میں نے شملا مرچ ٹیماٹر اور کھیڑا جس کے میں نے اس طرح سے پتلے پتلے سلائس کر لیے تھے اس طرح سے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجی ٹیبل اس میں ڈال سکتے ہیں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں پیاس بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ گاجر مجھے ملی نہیں اور پیاس مجھے ٹیس میں ذرا اچھی نہیں لگتی تو آپ اپنی چوائس سے کوئی بھی ویجی ٹیبل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنے لاسٹ ریپ پہ جاتے ہیں اب ہم شوارما بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ شوارما برد لی ہے شوارما برد پہ میں یہاں پہ رکھوں گی چکن کے پیسز چکن کے پیسز میں نے رکھ دی گیا ہے اب میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں ہمارے فرنچ فرائز بہت ہی سیمپل اور ٹیسٹی ریسپی ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اب میں اس کے اوپر سپریٹ کروں گی ہماری ویچیز اس طرح سے چکن کے پیسز میں اور اس کو کروں گی اب میں رول جیسے نورملی شوارما کو رول کرتے ہیں اس طرح سے اور اب ہم اس کو ریپ کریں گے بٹر پیپر میں اب میں نے بٹر پیپر رکھ دی ہے اور اس کو میں خول کروں گی ہم نہیں کر لی ہے اور یہاں پہ ہمارا ایک شوارما بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور میں اسی میٹھر سے ہمارے باقی کے شوارما بناوں گی تو ماشاءاللہ سے یہاں ہمارے فرینچ فرائز چکن شوارما بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لکھ چک کریں کتے خوبصورت لگ رہی ہے آپ اس کو انجوائی کریں اپنے فرینٹس اور فیملی کے ساتھ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک دیجئے گا تو اگلی ویڈیو کے لیے اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیا اللہ حافظ بلکل رکھئے گا ٹیک کیا